سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج فر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج یہ ویڈیو میں ایک نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں اور انتہائی بہت زبردست نسخہ ہے ان نوجوانوں کے لیے ان جوانوں کے لیے اور ان حضرات کے لیے جن کی شادی ہو چکی ہے لیکن ان کو اولاد نہیں ہیں اسپم کانٹری کم ہے اور اس کے بعد میں ان کا ویریہ بہت پانی جیسا پتلا ہے تو یہ نسخہ ان کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے تو ویورس نسخے میں اجزاء آپ کو آج ایک ہی لینا ہے ایسا بھی ایک نسخہ ہے کہ جو ایک عدویات ہے ایک دوہ ہے لیکن اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں کئی اس کے فوائد ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کونسا نسخہ لینا ہے کونسا آپ کو انگریڈینس خرید کر لانا ہے اس کی جانکاری آپ کو ڈیٹیل سے دینے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور تک کہ آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے رہے اور اس کی اپ ڈیٹ ملتے رہے آپ کو تو کونچ کے بیج آپ کو سو گرام خرید کر لانا ہے ایک لیٹر دودھ اچھی کولٹی کا خرید کر لانا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دودھ اور کونچ کے بیچ کا کیا مسئلہ ہے کیسے ایک لیٹر استعمال ہوگا بتاتا ہوں آپ کو کونچ کے بیچ کی جو یعنی نقصان دے جو اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کا جو پاورز ہوتا ہے اس کا جو ہلکا سا زہر ہوتا ہے اس کو مدبر کر کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا سو گرام کونچ کے بیچ ایک لیٹر دودھ میں آم ڈال دیں اس کو اچھے طریقے سے پکائے اتنا پکائے کہ یہ آپ کے کونچ کے بیچ دودھ میں جس طرح آلو گلتا اس طرح گل جائے چھلکا چھوڑ دے اور دودھ آپ کا پورا سوک جانا چاہیے بلکل ربڑی کی طرح ہو جانا چاہیے اس کے بعد میں اس کو تھنڈا کریں اس کے بیچ ہلائیدہ کریں اور وہ جو دودھ اور چھلکا اس کا ایک طرف جا کے کسی بھی جگہ پھر آپ اس کو ایک تو دفن کر دے یا پھینک دے یا آپ کو کام میں لینا نہیں خالص آپ کے کونچ کے بیچ رہ جائیں گے بگر چھلکے والے اس کو اچھی طریقے سے سکھا لیں سکھانے کے بعد میں پھر اس کا اچھی طریقے سے آپ پورڈر بنا لیں اور جتنا اس کا پورڈر بنے گا اتنا آپ کو اس کے اندر دھاگے والی مصری ایٹ کرنا ہے اور اس کا طریقے استعمال بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک چمچ صبح شام آپ کو کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے لینا ہے ایک کوپ یا دو کوپ دودھ کے ساتھ میں اگرچہ آپ سے کھانا کھانے کے پہلے نہیں لیتا ہے تو کھانا آپ حضم کر لیں دو گھنٹہ بعد میں اس کو کھانے کے دو گھنٹہ بعد میں ایک چمچ صبح ایک چمچ شام میں لیں انشاءاللہ چالیس دن کا ٹریٹمنٹ ہے استعمال کریں اور پھر یہ کیسا تماشا آپ کو بتاتا ہے کیسا فوائد آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس نسکے سے میرے کمنٹس میں آپ ضرور بتائے گا بنائیے بیورس استعمال کریں سستی دوائیاں ہیں اور پاورفل بھی ہے اور ہم بنا کر استعمال نہیں کریں گے تو کب تک ہم مہینگی دوائی کھاتے رہیں گے تو بنانے سے بھی جیسا ہم کو بھروسہ بشواس ہوتا ہے نسکے پر کہ واقعی میں دنیا میں جڑی بوٹی ایسی چیز ہے کہ وہ آج بھی اپنی جگہ ایک فوائد کے اعتبار سے مہارت رکھتی ہے تو بنائیے استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسکے کے ساتھ جن کو ڈائی بیٹیز ہے جن کو شوگر ہے وہ اس میں دھاگے والی مصری ایڈ نہ کریں ویڈیو کو مکمل کر رہا ہوں آپ کو جاتے جاتے بتا رہا ہوں کہ اس میں شوگر والے حضرات کو مصری ایڈ نہیں کرنی ہے ویسے اس کا سفو استعمال کر سکتے ہیں دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسکے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ